سنبی کو نمسکار دوستو آج کے ویڈیو ہم بات کر رہی ہیں ایسٹین پروفیسر کا ایکزام کے سماندھی جنرل نولیج کے جو کوششن آتے ہیں ان سے جس پرکار آپ کو پتا ہو جو ایسٹین پروفیسر کا اتر پردیس میں ایکزام ہونے والا ہے اس میں جنرل نولیج کے کوششن آئیں گے جس میں سے پانٹ ٹوٹل یونیس ہے جس میں سے آپ کو جی کے جی ایس کے آئیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ آپ کے ٹیچنگ سے آئیں گے اور ہائر ایڈیوگیشن سے آئیں گے اور انوارمنٹ سے آئیں گے تو آج ہم انوارمنٹ کے سماندھی کچھ جو کرنٹ چیزیں ہوئی ہیں ان پر بات کریں گے دوستو یہ بہت ہی زیادہ مہت پرکار ساتھ اساتھ جو ایسٹین پروفیسر کے ایکزام کے ساتھ آپ کا نیٹ ایکزام ہے سلیٹ ہے پی ایڈی انٹریسٹ ہے ان سبھی ایکزاموں میں بھی یہ کوششن آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مہت پرکار دوسرا انوارمنٹ ایک ایسا ٹوپک بنتا جا رہا ہے آنے والے اگزاموں کے لیے کوئی بھی اگزام ہو چھوٹے سے چھوٹا اگزام بڑھے سے بہت بہت زیادہ کوششن میں بنتے ہیں یا آ رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس پریہ وڑا دوسر پانچ جون دو جار بائیس کو جو ہے بیس پریہ وڑا دوسر کے روپ میں منائے گا ہے یہ سب سے پردھان منتی نیرنڈر موڈی دوارہ ایک پہل کی گئی ہے جس میں لائپ اسٹائل فور انوارمنٹ مومنٹ لانچ کیا گیا ہے دو جار بائیس میں لائپ اسٹائل فور انوارمنٹ مومنٹ اس کے جو مکھے بندو رہے ہیں یعنی کی جو بس پریہ وڑا دوسر منایا گیا پانچ جون دو جار بائیس کو اس پہل کے سبھارم کے دوران پی ایم موڈی نے کہا پرتھوی پر چنوٹیوں سے سبھی بھلیباتی پریچر ہیں یعنی کی جو پرتھوی پر چنوٹی آ رہی ہیں اس کے وارے میں سبھی کو جانکاری ہیں اس پرکار ستت پرکاس کو مضبوط کرنے کے لیے مانب کے اندر ساموی پریاس اور مضبوط کاروائی کی آب سکتا ہے لائپ انیسیٹیو کا ویجن جیون سلی جینے کی دشتی میں لائپ پہل شروع کی گئی ہے جو پرتھوی گرہ کے نوروپ ہے اور اس کے نقصان نہیں پہلی پرتھوی کو نقصان نہیں پہلی ہے ایسی جیون سلی جینے والے لوگوں کو پرو پلینیٹ پپل کھا جاتا ہے یعنی کی یہاں سے دو تین کوششن بنتے ہیں ایک تو انوارمنٹ جو جس انوارمنٹ دے ہے وہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اس میں دوسرا یہ پوچھا جائے گا اس کو جو ہے اس کی پرکس اپس اپر پرنہ منتری موڈی دوارہ کیا پہل کی گئی ہے لائپ اسٹائل پور انوارمنٹ مومنٹ کی گئی ہے اور جس کو جو ہے لائپ یا دوسرا کہا جا سکتا ہے کہ جو اس پرکار جیون جو لائپ کے نسار سرطح پر جکتی جیون جیتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے تو اس کو پرو پلینیٹ پپلز کہا جاتا ہے اب لائپ کا بچار کیسے پیس کیا گیا تھا تو پردانہ منتری موڈی دوارہ جو ہے دو جار اکیس کے گلاسگو کے پارٹیوں میں چھپ بیس وے سیوکترہ جلوائیو پری برتن جس کو کوپ جانتے ہیں ملک کونفرینس و پارٹی ٹوانٹی شکس ہوا تھا اس میں کے دوران لائپ کا بچار سو گیا گیا تھا لائپ کا بچار ایک پریہ وڑن کے پرتیس جاغت تسلی جیون کو بڑھانے کے لیے ہے اور 20 پریہ وڑن دیباس جو 20 پریہ وڑن ہر سال پانچ جن کو منایا جاتا یہ ہے آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور یہ جو ہے پریہ وڑن کی رکشہ کے لیے جاگ روپتہ اور کارروائی کو پروشان کرنے کے لیے سیوکترہ منایا جاتا ہے سب سے پہلے جو یہاں سے بھی کوششن بنتا ہے 20 پریہ وڑن دیباس کب سے شروع ہوا تو پہلی بار جو 1973 میں منایا گیا تھا اس منج کا پریوگ سمودری پریوگ جو اس میں جو کیا کیا آتا ہے ایک تو سمودری پروشان آتا ہے گلووال وارمنگ آتا ہے ادھیک جنسکیہ وڑنیا ہے پراد اور ستک بکھا جیسی پریہ وڑن مدھو پر جاگ روپتہ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ جو 20 پریہ وڑن دیباس ہے جو یہاں پر بتائے گئے ہیں یہ سب اس میں آتے ہیں دوسرا جو مین ٹوپک آیا ہے یہاں پر دوسرا ٹوپک ہے دوگل ڈی کارگونایڈیزیشن سمیٹ 2022 دوستو یہ بھی پریہ وڑن سمبندی سے اور اس طرح کی کوششن آتے ہیں آپ کو جن کی پوری جانکاری ہونی چاہیے نہیں تو آپ جو ہے اس میں نہیں ہوگی تو آپ کو جو ہے کہیں نہیں کہیں کوششن میں نہیں کر پانے سے آپ کے نمبر کم رہ سکتے ہیں تو کینڈیا سڑک پریوین اور راج مارگ ملتی نتیش گھٹری نے 16 جون 2022 کو ڈی کارگونایڈیشن سمیٹ 2000 کا اوڈھاٹن کیا تو یہ تو یہاں سے ایک کوششن بن سکتا ہے کہ اوڈھوگل کرن ڈی کارگونایڈیشن جو سمیٹ ہوا ہے کس منتری دوارہ یا کس منترال دوارہ اوڈھاٹن کیا ملتیشن پریوین پرشت کی اور وکاش کے بیچ سنتون منانے پر جو دیا ہے اوڈھا کی کمی کو دور کرنے کے لیے اوڈھوگل دیکارگونایڈیشن سکر سمیلن 2022 کا اوڈھاٹن کیا ہے اس کا جو مکھے بندو ہے کیا ہے اوڈھا کی کمی کو دور کرنے ہیں اب تیسرا جو ہے پائنٹ ہے یونیس کو جو ریزرڈ میں ریزرڈ سوچی میں خوبص گل جیل راستے اوڈھان کو سامل کیا گیا ہے تو دوستو یہ بھی انٹرنیشنل لیویل پر پریوڈ سمبندی ہی ٹوپک ہے منگولیا کے خوش گل جیل راستے اوڈھان کو یونیس کو کے ویس نیٹورک میں جوڑا گیا ہے اس کا جو مکھے بندو ہے یہ ہے فیصلہ انٹرنیشنل کو کوڈینیشن کونسیل اوپ مین اینڈ بائیس کے بائیس پیر پروگرام کے چوتیشوی سطح کے دوران کیا گیا یعنی کی جو بھی چوتیشوی سطح یہ کارکرام فرانس کے پریس میں ہو رہا ہے یا ہوا تھا دوستو تو یہاں سے مکھیا ایک پائنٹ یہ بنتا ہے مالیش کے بارے پوچھا جا سکتا کہ یونیس کو کی سوچی میں جو ہے خوش گل جیل کو کب سامل کیا گیا تو دو جار بائیس میں سامل کیا گیا ہے اور یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ کونسا سطح سے آپ کے پائنٹ جو اوپشن کے کوششن آتے ہیں وہ آ سکتے ہیں جیسے چونتیس واتہ وہاں پر دے سکتا ہے چھتیس واتہ تیس واتہ اور یہ کہاں پہ ہوا تھا مالیہ فرانس میں وہاں تو بہت لگتا ہاں واسنگٹنگ امریکہ میں وہاں ہے تو آپ کو جانکاری ہونی چاہیے میں اینڈ وائیس پی اس پی آر پروگرام ایک انتر سرکاری بیگیانک کارکرام ہے اس کی اس تاپنا انیس سو سپتر کے دسک میں شروع ہوئی تھی اور یہ انہیں اس کو دوارہ شروع تھی اس کارکرام میں پراتکر قدرس سے لوگوں کو ان کے باتابران کے بھی سممند بڑھانے کے لیے بیگیانک آدھار استعمال کرنا ہے یہ ہے مہترہ کے حساب سے منگولیا کی سب سے بڑی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہام جھیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر دیکھا جائے یہ ہے مہترہ کے حساب سے منگولیا کی سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل ہے مہترہ کے حساب سے سب سے بڑی ہے لیکن چھت پل کی ڈیسٹی سے منگولیا کی دوسرے سب سے بڑی جھیل ہے یہ جھیل بے کال جھیل سے لگ بک دو سو کلومیٹر پچھن میشتی تھے ہیں اور منگولیا کی میٹے پانی کا ستر پرسنٹ ہے یہ جھیل سمودھی تل سے لگ بک سولہ سو پہتالیس میٹر اوچھائی پر ہے اور ایک سو پہتیس کلومیٹر لمبی دو سو باسٹھ میٹر گہری جھیل ہے منتہ کالے کے نشان منگولیا میں اب تک کل نو سائیڈوں کو نیٹ ورک میں پنجی کرت کیا گیا ہے اب اس سے نیسٹ پائنٹ آ جاتا ہے سرکار نے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر روک لگا دی ہے آپ کو پتا ہوگا اور یہ بھی انوارمنٹ سے ہی ٹوپک ہے اور انوارمنٹ سے اس طرح کے کوششن بہت زیادہ آتے ہیں کین سرکار نے ایک جلائی دوزار بائس سے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر روک لگا دی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہے تو آپ کو ڈیٹ کا پتہ نہ چیئے کونسی ڈیٹ سے ایک جلائی سے سنگل یوز پلاسٹک پر روک لگا دی ہے اس کے کچھ مکھے بندو ہے پریورن بن اور جلوائی پریورتن منترہ لے دوارہ دوزار اکیس کے گجٹ میں عدیس ہو سے جاری کی گئی تھی اور پرتیبند کی گھوصلہ کی گئی تھی اس میں جو ہے اب ان بستو کی سوچی کو پریباسط کیا گیا جنہیں جلائی دوہزار بائس سے پرتیبند کیا گیا یعنی کی اس میں جو ہے جو پرتیبند لگایا ہے جو بستویں ہوں گی جن جن کو بند کرنا ہے اس کو بارے میں بتا گیا سنگل یوز پلاسٹک سنگل یوز پلاسٹک بستو کو سندر وید کرتا ہے جو ایک بار پریوگ کی جاتی ہیں جس کا ہم دوارہ پریوگ نہیں کرتے ہیں اور ان کو پھینک گیا جاتا ہے یا تیار کر دیا جاتا ہے یہ بستو کی جو پیکیجنگ سے لے کر بوتلو پولوٹین بیک کافی کپ فیس مارک پچھرا بیک کلپ کلم خاد پیکیج آدھی تک نرمت ہے نرمت اور پیوگ کی جانے والے پلاسٹک کے اس شیر بناتے ہیں سنگل یوز پلاسٹک کا حصہ اگر یہ سنگل یوز پلاسٹک جتنی بھی پلاسٹک کی عجبوری ہے اس میں دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے مڈرے مڈرے رو فانڈیشن کی دو ہزار یا جو دو ہزار اکیس کی ریپورٹ کے نصار ایک کلپ ریوگ والے بست میں دنیا بھر میں پادن سوی پلاسٹک کا ایک کیا حصہ یعنی کہ اگر جتنی بھی ہم پلاسٹک یوز کر رہے ہیں اس میں سے ایک کیا حصہ سنگل یوز یعنی کہ کا ہے جس کا ہم دوارہ یوز نہیں کرتے اور ایک تیہی میں سے جس میں سے نائنٹی ایٹ پٹھنٹ جیوان سندھن سے نرمت ہوتے ہیں یعنی کہ جو پلاسٹک یوز ہو رہی ہے پورے بھر میں اس میں ایک کیا ہی سنگل یوز میں ہو رہی ہے اس میں سے نائنٹی ایٹ جیوان سندھن سے نرمت ہوتی ہے یہ دو ہزار انیس کے جو ہے ایک سو تیس میلین میٹری ٹن سے دنیا بھر دنیا بھر میں چھوڑے گئے لیکانچ پلاسٹک کی جمعیدار ہیں بھارت میں سنگل یوز پلاسٹک بیسٹ جنریشن میڈیرو ہارنڈیشن کی دو ہزار اکیس کے ریپورٹ کے نصاب بھارت ایک کلپ لوگ والے پلاسٹک اب صرف چھوڑ پاس میں سو دیسوں میں سامل ہے یہ چورانوی استان پر ہے یعنی کہ سو دیسوں میں جو ہے بھارت چورانوی استان پر ہے چیز سک تین دیس ہیں سنگاپور آشٹلیا اور اومان تو دوستو یہاں سے یہ بھی آ سکتا ہے پلاسٹک میں یوز کرنے میں پرستم دیش کون سا ہے تو جو پرسیسک پہلا ہے سنگاپور دوسر آشٹلیا تیسا اومان ہے بھارت میں گھرول اتپاد سالانہ دو ہے 11.8 ملین میٹی ٹرن ہے بھارت میں جو سنگل یوز پلاسٹک کر سکتا سو دتپاد 5.6 ملین ٹرن ہے اب نیشت ہے بھارت میں کن بستو پر پردیبند رہے گا تو دوستو بہت ساری ہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ سنگل ڈیوز پلاسٹک کینڈیا پردوسر نیانتر بولڈ نے کینڈی بیلون اسٹک آس کریم اسٹک جیسی بستو پر پردیبند لگانے کی گھوشنا کی ہے جس میں پلیٹس گلاس کپ چائے اوپر والے بھی ہیں چاکو کارٹلیٹ ٹرے سہیت کٹلیٹ جو کٹلیری کی بستو پر بھی پردیبند رہے گا اس میں مٹھائی کے ڈبے نیانتران کار یا انوائٹ انوائٹ انوائٹس ان کا ہر شکرٹ کے پیکچس سو مائکرو مائک رون سے کم کے پی وی سی بینر جو بینر چپکائے جاتے ہیں وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کے پالی سٹائلز پر پردیبند لگانے کی بھی سوچان یہاں پر کوششن آ سکتا ہے بھار سرکار میں کن کن بستو کو پرتیبند کیا ہے اس میں کچھ ایسی بستو ہو سکتی ہیں جو پلاسٹک کی چلن میں رہیں گے ستمبر دوزار اکیس میں پیچھتر مائکرون سے کم سے کم کے جو پولو تھین بیگ پر پہلے ہی پرتیبند لگا گیا تھا یا اور دسمبر دوزار بائیس سے ایک سو بیس مائکرون سے کم کے پولو تھین بیگ پر بھی پرتیبند لگا دیا گیا ہے پہلے کتنے پر لگایا تھا پچھتر آپ اس کو بڑھانی کاری کر دیا ہے یہ دوزار ستمبر اکیس میں ہی کر دیا تھا اور ابھی جو دوزار بائیس میں جو ہے دسمبر میں ایک سو بیس پر کر دیا گیا اب چلتے ہیں نیکسٹ جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے انوارمنٹ کے بارے میں ایئر کوالٹی ان ہیلتھ ان سیٹیز ریپورٹ تو ستر اگر دوزار بائیس کو ہیل ایفیکٹ انسٹیٹوٹ جس کو ایچ چی آئی بولتے نے وائیو گنورتہ پر ایئر کوالٹی ان ہیلتھ ان سیٹیز جاری کیا ہے اس ریپورٹ کے انتار دنیا میں سب سے بڑے سہر اور سہری چھتروں میں پرتیب پر سب سے خراب جو خراب وائیو گنورتہ دیکھی جا رہی ہے اس ریپورٹ میں دنیا ورد میں سات ہزار شہدک شہر روپے وائیو پروٹوشن اور ویسے سواکھ پرباو کا بیاپک اور بشتر وشلیشن سامل ہے یعنی کی جو یہ ریپورٹ پیس کی گئی اس میں لگ بگ دنیا ورد کے سات ہزار شہر روپے لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے پروٹوشن وائیو پروٹوشن اور اس کا ساتھ ہزار سوست کا بھی ویسلیشن کی گیا ہے یہ دو مینلی جو ہے دو ہانی کارک پروٹوش جیسے سوکھ سکرڑ جس کو ہم پی ایم بولتے ہیں اور ٹو پائنٹ فائیو اور نائٹوزن آکسائیڈ کو پر زیادہ جھان کیا گیا ہے یعنی کی وائیو کی گروتتہ میں جو وائیو میں بھی جتنے بھی گیس ہوتی ہیں اس میں سے دو گیس ہوتے یعنی وائیو پروٹوشن کے لیے جو ہانی کارک گیس ہیں ان میں سے مینلی دو پر کیندیت ہے ریپورٹ کی مکہ نسکرس یہ ہے دو ہزار انیس میں ساتھ ہزار دو سو انتالیس سہروں میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو سے سمپر میں آنے سے ون پائنٹ سیون ملین لوگوں کی موت ہوئی یعنی دو ہزار انیس میں جو ہے بس کے جو ساتھ ہزار دو سو انتالیس سہروں میں ہے کتنے 1.1.7 ملین لوگوں کی بسٹی ہوئی ہے سب سے بڑا سواس پرواب ایسیا کیونکہ ایسیا میں انچنسن کے سب سے زیادے ہیں گھنٹ ہیں افریقہ اور پور بھی مدیا یوروپ کے سہروں پر دیکھا جا رہا ہے تیسا پائنٹ ہے دوہزار پچاس تک دنیا کی لگ بک 68% آوادی کے سہری چھتر میں رہنے کی سمبھاونا جاتا ہی گئی ہے یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی پاپپولیشن ہے یا جنتہ ہے وہ دوہزار پتاس تک سہروں میں شفت ہو جائے گی جس کی پرسنٹ ہوگا 68% ہوگا اور تیجی سے سہری کرن کے کارن وائیو پروسیشن کے سواست پروابوں کو کم کرنا وشیس روپ سے نیم اور مدیا آئے والے دیشوں میں شیخ تک سہروں کے لیے چلوٹی ہوگا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے جو سہری کرن ہوگا اس میں سے جو ایسے سہر ہیں یا جو مدیا آئے والے دیشوں کے سہروں میں فائنل پرٹیکولر یا پی ایم ٹو پائنٹ جیرو پردوسرن کا ایکسپلوزر اگرہ دوسری اور اچھ آئے والے سہروں میں نیٹروجن آکسائیڈ کا تو یہاں پر پویشن بن سکتا ہے کہ جو آدھیک آئے والے یعنی جو بکشت دیشیں ان میں کس کا زیادہ پرباہ ہے تو اس میں پی ایم زیادہ پرباہ ہے اور جو نیم آئے والے ہیں ان میں جو نیٹروجن آکسائیڈ کا سی این او ٹو کا زیادہ ہے ادھیک جو خیم دکھایا ہے دیا ہے اس ریپورٹ میں پرانے واہنوں ایم زیادہ میں اکثر اندھل جلنے میں پریاب این او ٹو نکلتا ہے یعنی کی جو ہے اس میں اس سے زیادہ خطرہ ہے دو جال انیس میں اس ریپورٹ میں سات ہزار سے ادھیک سہروں میں چھاسی ادھیک این او ٹو کے لیے امیدار ہیں یعنی جو پردوسر ہوا ہے دو جال انیس کی جو ریپورٹ آئی ہے انیس کے بعد کرونا آگیا تک اس کی ریپورٹ ابھی بنی ہے اس کے بعد جو بتائے کر گیا ہے این او ٹو کی حصے داری جو ہے چھاسی پرسینٹ ہے لیپورٹ 2.6 ملین لوگوں کو پروائید کرتا ہے یہ ریپورٹ نیم محمد دیم آئے والوں کو دیسوں میں ڈیٹر انٹرل کو بھی رکھا گید کرتا ہے جو آجی پروٹوشن کے سواس پروائید کو سمجھانے اور ان کا مقابلہ کرنے میں ایک نیس پور ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ جو آپ کا انوارنمنٹ سے سمبندی ٹوپک ہے اس میں میں نے اس میں آپ کے جو بھی بنے ہیں انوارنمنٹ سے جی کے اسے ایک کوئسچن آئی ہے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے کوئسچن آئی ہے تو بھارت میں رام سر اسطلو کی سوچی میں ڈیارہ اور آج بھومی کو جھوڑا جوڑا گیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا رام سر کیا ہے سمجھوتا تھا یک اس میں کیرانوسار جو اے ایسی بھومیوں کو سرنقشت کرنا جو آ آج بھومی ہے تو سوتنتہ کے پیسٹر وڈس میں بھارت نے رام سر سائیڈوں کی سوچی میں گیارہ اور آدھ بھومیوں کو جوڑا ہے اس پرکار بھارت میں جو ہے رام سرشتلو کی سنگیہ پچھتر ہو گئی یہاں پر کسٹن بن سکتا ہے کہ ابھی جو کتنی سائیڈوں کو جوڑا گیا تو ٹوٹل گیار ہے ٹوٹل ابھی تک کتنی تھی یا گیارے سے پہلے پوچھا جا سکتا ہے جیسے پچھتر تھی تو پہلے چو سرکتی اور اس میں جو ہے گیارہ ہو جو گئی تو پچھتر ہو گئی اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کتنی بھومی کو کور کرتا ہے تیرہ لاکھ چھبیس جار چھہ سو 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 ستر ہیکتے بھومی کو یہ کور کرتا ہے مکہ بندو اس میں یہ ہے تمیل نادو سے جو گیارہ سائیڈ ہے بھی جوڑی گئی ہے تمیل نادو سے چار ہے اوڑیسہ سے تین ہے جمبو قسمیو سے دو ہے مدی پردیس سے ایک ہے اور مہاراست سے چار تین سات اور دو نو دس گیار ہے مہاراست سے ایک ہے یہاں پر دو نہیں دو تو لاشٹ میں بھی آپ ایک کر لینا مدی پردیس اور مہاراست سے ایک ایک ہے ان سائیڈوں کو سو سو سی میں جوڑنے سے آن بھومی کے سندگس اور پروندن کو ان کے اوچھت اپیوگ میں مدد ملے گی بس دو ہزار بائیس میں اب تک اٹھائیس تلکو رام سو 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 سی میں سامل کیا جا ٹوٹال ابھی تک کتنی ہے پچھتر لیکن دو ہزار بائیس میں جو ٹوٹال کتنی بھومیوں کو سامل کیا گیا ہے اٹھائیس ڈیارہ بھی اور پہلے سے ستر ہے تمیل آڈوں میں رام سو شیطوں کی ادھکن سنکیہ ہے یعنی راجی میں کل چودہ شیطہ ہے یعنی کی جتنے بھی رام سو آدھ بھومی کے جو سمندی جوڑے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ بھی تمیل آڈوں میں ہے تو یہاں سے بھی پچھتن بن سکتا ہے اتھائیس میں دس رام سو شیطہ ہے اب بات کر لیتے رام سو کنویشن کیا تھا یا رام سو کنویشن کے بارے میں انترہیسٹے مہت کے آدھ بھومی پر رام سو سمیلن ایک انترہیسٹے سندھیا ہے جو رام سو شیطوں کی روپ میں نام کرتے ہیں آدھ بھومی کے سندکشن اور ستت تیوک کے سمبندی تھے اس میں ویٹ لینڈ پر کنویشن یعنی جو آندھ بھومی ہیں آنسن ہیں ان پر سمبندی جو ہے ایک میٹنگ ہوا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس سندھی کا نام اور اسی یہ جو سندھی ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی رام سر میں ہوئی تھی تو اس لیے اس کو رام سر سی ٹیم کے نام پر رکھا گیا ہے انہائٹن کنگم وہاں ہے دیش ہے جہاں پر رام سر اس لوکی ادھکتم سنکیا ایک سو پشتر یعنی کی انہائٹن کنگم میں ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ سنکیا ہے اس کے بعد میکسیگو میں ایک سو بیالی سامس سائیڈ ہے اب نیکسٹ جو پائنٹ ہے جس سیر دیوست ورڈ لائن ڈیوست یہ بھی انوائرمنٹ سے ایک پیسچن ہے جس سیر دیوست یا سنگ دیوست ورڈ لائن ہر سال دس اگست کو بنایا جاتا تو دوستو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دس اگست کو بنایا جاتا ہے تو اس کی تاریخ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے جاگتہ کے بڑھانے کے لیے مانا جاتا مکھے ورڈ لائن ڈیوست ورڈ لائن ڈیوست ورڈ لائن ڈیوست ورڈ لائن سب سے پہلے تو ہے بھارتی ہے ایسیا کو جو ہے سیرو کا گھر آ گیا ہے اور جو ساسن گر راشتہ اُدھان میں سرنکسن شیط میں نواز کرتے ہیں ڈبلو لو ایپ کے انصار سیر کبھی پوری کبھی جو ہے پورے اپریقہ ایسیا اور یوروپ میں پا جاتا تھا لیکن ان سبھی مہاد دیکھوں میں سیرو کی سنکھیا کم ہو گئی ہے رشت بھومی ہے سیرو کی سنکھیا کی پہل دو جار تیرے میں شروع کی گئی تھی اور اس لیے پہلا وش شیر دیوست بھی دو جار تیرے میں ہی منایا جاتا اور یعنی کی لگتار دو جار تیرے تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو ابھی بار کون سا تھا دو جار تیرے میں شروع کیا گیا تھا کتنے دن پہلے شروع کیا کیا تھا اور کس کا جمینود دیس سے کیا ہے ایسیا سیرو میں انتیم سے جو سیس آوادی ہے گجات کے گراشتر دھر میں پا جاتی ہے ایسیا سیر اب ایسیا سیر کے بارے میں بتا دوں ایسیا سیر کو ویگینک روپ سے پیتھرا لیو پرسکا کہا جاتا ہے یعنی کی اس کا نام جو ہے پیتھرا لیو پرسکا ہے